سپریم کورڈر ریمارکس دیئے ہیں کہ جج قابل اعتصاب ہے تو پھر حکومت بھی قابل اعتصاب ہے جسٹس قاضی فائزیسہ کیس انتہائی دلچسپ مرخلے میں داخل ہو گیا سرکاری وکیل جج ساہبان کی جانب سے اٹھائے گے سوالات کے جواب دینے میں ناکام نظر آتے ہیں اس کیس کا اسی ہفتے پیس فیصلہ متوقع ہے جس میں ججوں کے ریمارکس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اس کیس کے حوالے سے مشکلات سے دوچار ہو رہی ہے خصوصا ای آر یو کے قیام اور اس پر شہداد اکبر کی تیناتی سے متعلق سوالات کا ابھی تک عدالت کو جواب نہیں دیا گیا پیر کرو اس کیس میں اہم موڈ اس وقت آیا جب عدالت کے سوال پر کہ کیا یہ مقدمہ عدلیہ کی ازادی کا ہے حکومت کے وکیل بینسٹر فرون رسیم نے تسلیم کر لیا کہ یہ مقدمہ عدلیہ کی ازادی کا بھی ہو سکتا ہے سپریم کورڈ کے فاضل جج جسٹس عمر اطاب اندیال نے مارکس دیئے کہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک جج پر سوال اٹھے تو پورے ادارے پر سوال اٹھتے ہیں جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں دس انکری بیچ نے ریفرنس سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی کیس کی سماعت کے آغاز میں جسٹس قاضی کے وکیل مجیر ملک نے تحریری جواب عدالت میں پیش کر دیا بینسٹر فرون رسیم نے کہا میں عدالت کے سامنے مس کنڈکٹ پر دلائل دوں گا معزز جج کی فیملی کا حصہ ان کی اہلیہ ہے آرٹیکل 63 میں اہلیہ کے زیر کفالت کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں رکھی گئی بینسٹر فرون رسیم نے کہا کہ برطانیہ میں اہلیہ کی جانب سے بار کو خط لکھنے پر جج کے خلاف کاروائی پاکستان کا آئین غیر جانب دار ہے آرٹیکل دو سو نو میں اہلیہ کو زیر کفالت یا خود کفیل رکھنا بلا جواز ہے انہوں نے مزید کہا کہ کسی کا اپنے اہلیہ کے نام جائدات ظاہر نہ کرنا قابل سزا جرم ہے آرٹیکل 63 کے تحت جائدات ظاہر نہ کرنے والا رکن اسمبلی بھی اپنی رکنیت سے محروم ہو جاتا ہے جج بھی سروس پاکستان میں آتا ہے جج سر مقبول باقر نے کہا کہ فروغ نصیب صاحب کیا آپ کا مقدمہ یہی ہے جو دلائل آپ دے رہے ہیں یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے جسر عمر طابدیان نے کہا کہ آپ کا نکتہ یہ تھا کہ مواد کانسل کے سامنے آنے کے بعد باقی چیزوں کی اہمیت نہیں رہی بیرسر فروغ نصیب نے کہا افتخار چودی کیس کا اطلاق بوجودہ مقدمے پر نہیں ہوتا جو اڈیشن کانسل کے شوکاز نوٹس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن کے پاس آنے والے مواد پر از خود کاروائی کا اختیار ہے الیکشن کمیشن نقائص پر مبنی درخواست پر کاروائی کر سکتا ہے جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ یہ بتائیں کانسل کے سامنے جج کے خلاف آمدن سزائی درائے کا مواد کیا تھا فروغ نصیب نے کہا کہ جسٹس قاضی فائدی سارے سال دوہدار آٹھ دوہدار نو میں بطور وکیر اپنی آمدن ظاہر کی کسی فورم پر یہ ثابت کریں کہ اہلیہ کو جائدات کرنے کے لیے جج نے پیسے دیے فروغ نصیب نے عدالت میں کہا کہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں پندرہ سال کا یہ ہمارا عزت و احترام کا رشتہ ہے جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا احترام کا رشتہ برقرار رہے گا سب چاہتے کہ اس کا فیصلہ جلد ہو بیرسر فروغ نصیب نے کہا کہ جج کے مس کنڈکٹ کو کسی قانون کی خلاف وردی تک محدود نہیں کیا جا سکتا موزز جج اور ان کی اہلیہ دونوں نے لندن میں اپنی جائداتیں ظاہر نہیں کی انہوں نے کہا کہ وضاحت دینی ہے کہ پروپرٹی خریدی کیسے کہی مگر آج کے دن تک سوال کا جواب نہیں دیا گیا اس پر جسٹس مرسول علی شاہر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اہلیہ زیر کفالت ہو اہلیہ کو اپنے والدن سے کچھ ملے کیا وہ بتانا بھی خوابت کی ذمہ داری ہے جو سے مقبول باکر نے رباکر سے کہ کسی امارت کی بنیاد غلط ہو تو غلط ہرچے پر امارت کھڑی نہیں ہو سکتی بیرستر فرول نصیب نے کہا کہ اہلیہ کے احساس آمدن سے زائد ہیں یعنی قاضی فائزہ کی اہلیہ کے احساس ان کی آمدن سے زائد ہے تو جسٹس مرسول علی شاہر نے اس افسار کیا کہ ایسا کون سا ریکارڈ ہے جس سے اہلیہ کے احساس آمدن سے زیادہ لگتے ہیں اگر اہلیہ کے احساس آمدن سے زیادہ ہے تو اس کا توئین کس فورم پر کیا جائے گا کیا اس بات کا امکان ہے کہ اہلیہ سے ان کے ذرائع پوچھ لے بیرستر فرول نصیب نے کہا کہ اہلیہ پوچھے اور اہلیہ جواب دے تو کیس ختم ہو جائے گا یا پھر سروسہ پاکستان کے تحت یہ جواب خامد کو دینا ہے تو جسٹس مرسول علی شاہر نے کہا کہ پھر اس بات پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ جواب قاضی فائز عیسیٰ ہی دیں بیرستر فرول نصیب نے بتایا کہ جج کے خلاف دسپلنری کاروائی کانسل کر سکتی ہے جسٹس مونی وختہ نے کہا آپ کا مقدمہ پروپرٹیز کی ملکیہ سے متعلق ہے کسی کے رہنے سہرے کے انداز کا مقدمہ آپ کا نہیں ہے ریفرنس میں منی لانڈرنگ اور فارن ایکچینج کی منتقلی کی بات کی گئی ہے جسٹس عمر طاب اندیال نے کہا کہ صدارتی ریفرنس کلزامات کا جائزہ جوڈیشل کانسل کر لینا ہے اس مقدمے میں نو ماہ گزر چکے ہیں بیرستر فرول نصیب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سروسہ پاکستان کے ملازم کے بچے لگزری گاڑی چلائیں ان کا مزید کہانا تھا کہ اگر انیس سو انہتر کا قانون اتنا برا تھا تو اٹھارویں ترمی میں پارلیمنٹ سے ختم کر دیتی تو حکومتی وکیل بیرستر فرول نصیب نے کہا کہ بھارت میں چھ لاکھ روپے کی وضاحت نہ دینے پر جج کو گھر بیج دیا گیا اسی مقدمے کی بنیاد پر بھارت میں عدالتی تاریخ رکم ہوئی جس پر جیسر مقبول باقر نے ریمارک زیئے کہ بھارت میں جج کے خلاف کاروائی کے وقت مکمل مواد پیش کیا گیا جیسر مرسول علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا جج صاحب ایب وی آر سے اپنی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ لے سکتے ہیں اگر ایب وی آر رازداری کی وجہ سے جج کو ان کی اہلیہ کا ریکارڈ نہیں دے گا تو جج انزباتی کاروائی کا سامنا کیسے کرے گا اگر ایب وی آر شوہر کو اہلیہ کے گوشوارے یا ٹیکس معلومات دینے سے انکار کر دے تو پھر راستہ کیا ہوگا سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائزیسا کی جانب سنگیہ وکیل منیر ملک نے حکومتی مکہ پر اپنا جواب جمع کریا جسٹس قاضی فائزیسا نے اپنے تحریر جواب میں کہا کہ حکومت نے میرے اہلیہانہ کی جاسوسی کر کے جائداتوں کی معلومات حاصل کی شہدان اکبر اور زیاء المصطفیٰ نے عدالت کو اپنے پہلے موقف کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے عدالت کو گمراہ کرنے پر معافی مانگنے کی بجائے چودہ ماہ بعد ایک نیا موقف اپنا لیا ہے فریقین کی جانب سے نیا موقف یکم جون اور چھے جون کو جمع کرائے گئی دستاویزات میں اپنایا گیا نئے موقف کے مطابق میرے اہلیہانہ کی جائداتیں ویب سائٹ کے ذریعے تلاش کی گئی فاضل جائد نے کہا کہ جائداتیں در حقیقت جاسوسی کے ذریعے ڈھونڈی گئی جائداتوں اور ان کی ملکیت کی تلاش عام ویب سائٹ سے ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے مالی ادائیگیوں سبیت مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اگر حکومت نے جائداتوں کو گوگل سرچ انجن کے ذریعے تلاش کیا ہے تو اس کے دستاویزی ثبوت فراہم کیا جائے حکومت سرچ انجن کو ادائیگی کی تفصیلات فراہم کرے گا اب اس کیس کی سماعت منگل کے روز دوبارہ ہوگا